ہم سوائے کس ہم سوائے کس مدد کرنے سے جی تھماری انشاءاللہ انشاءاللہ جی تھماری انشاءاللہ 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 سو میں سو میں سو میں سو میں انشاءاللہ میرا یہ معنی ہے موڈی جی کو شکر خزار سنا چاہئے خاص کر شیخ خاندان کا شیخ صاحب کی وجہ سے جمہور کشمیر کا الہاق ملک کے ساتھ ہوا عمر عبداللہ جب بی جی پی میں وزیر تھے تو پوٹا پوٹو پوٹا بننے سے پہلے یہاں لاغو کیا گیا شاہ تو اس میں بین ہوگی اور خاص کر بی جی پی عمر صاحب کو پوری دنیا میں گماتی رہی یہ کہنے کے لیے جبو کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دہشتگردی کا مسئلہ ہے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے یہ حال ہونا چاہے مجھے لگتا ہے بی جی پی کو شکر گزار ہونا چاہے شیخ خاندان کا کہ شیخ صاحب عمر صاحب نے ان کا ایجنڈا یہاں پر ایمپلیمنٹ کیا جب وہ وزیر تھے جہاں تک محبوبہ مفتی اور پی ڈی پی کا سوال ہے مفتی خاندان کا سوال ہے تو مہدی جی کو یاد ہوگا پہلے دو مینے پھر تین مینے وہ ہمارے دروازے پہ رہے ان کے لوگ خدا کے لیے ہمارے سرکار بناو اور آپ جو شرط رکھو گے ہم آپ کے ساتھ سرکار بنانے کے لیے تیار ہے اور ہم نے شرطیں رکھی تیر سو ستر کے ساتھ چھیٹ شاڑ نہیں کرنا اور راستے کھولنا ایسپا ختم کرنا پاکستان سے بات کرنا حریت کے ساتھ بات کرنا جس کے لیے انہوں نے وہاں سے بہت بڑا ڈیلیگیشن بیجا تو وہ تو انہوں نے خود ہمارے دروازے پہ آئے چاہے شیخ صاحب کے عبداللہ خاندان کے دروازے پہ عمر صاحب کو منسٹر بنانے کے لیے بیجے پی میں اس کو استعمال کرنے کے لیے چاہے ہمارے دروازے پہ مفتی خاندان تو اب وہ کیا کہتے ہیں خاندان نے امپلیمنٹ کیا ہوتا تو جمہور کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہوتا پاکستان کا حصہ ہوتا یہ آزاد ہوگی مجھے لگتا ہے بیجے پی ہر محاصل پہ ناکام ہوگی ہے انہوں نے کہا ہر سال دو کروڑ نوکریاں دیں گے دس سال میں بیس کروڑ نوکریاں بنتی ہیں ہندو مسلم کرنے کے بعد لوگوں مسلمانوں کو لنچ کرنے کے بعد مسجدیں توڑنے کے بعد اب ان کو پاکستان یاد آ رہا ہے تو یہ تو صرف ان کا اپنا فیلئر اپنا فیلئر چھپانے کے لیے پلٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں